مرچسٹر میں اردو گلوبل کے زیر اختمام اوپن کچن کی طرف سے ایدل ازہا کے موقع پر ایک فن فیر منایا گیا یاد رہے کہ اوپن کچن گزشتہ چار سال سے فری کھانے فرہم کرنے کا نظام چلا رہا ہے جس کے ذریعے بے سہارا بے گھر اور بیمار لوگوں کو ہر روز پکا ہوا اور بغیر پکا راشن فرہم کیا جاتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو فری میں مدد کی جا سکے ہر شمبہ سے بے گھر اور بے سہارا لوگوں اوپن کچن میں آتے ہیں اور وہاں سے مفت خانہ حاصل کرتے ہیں فن فیر کے اس موقع پر کپڑوں کھانوں آموں جیولری اور دیگر اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے تھے جس سے لوگوں نے عید کی بہت سی خریداری بھی کی سب سے زیادہ راش چوڑیوں اور مہندی لگانے والوں کے سٹال پر تھا جہاں سے عورتوں اور بچوں نے عالی ڈیزائنوں میں مہندی لگوائی اور چوڑیاں خریدیں اس موقع پر سپیکر ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ افضلحان نے اوپن کچن کو کئی سال تک چلانے پر شہداد مرزا اور ان کی ٹیم کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کو ایسے پراجیکٹسی مدد کرنی چاہیے ان نے مزید کہا کہ وہ اپنے حلقے میں اس طرح کے مزید پراجیکٹس کے اجراع کی حفظہ افضائی کریں گے ان کو اپنے طرف سے ہر قسم کی مدد فرام کریں گے اردو گلوبل کے چیئرمین شہداد مرزا نے سپیکر ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اردو گلوبل کمیونٹی کے لیے بہت سے پراجیکٹس چلا رہا ہے جن میں اوپن کچن پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ بوک اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے انہوں نے مزید کہا کہ اردو گلوبل کی طرف سے ہر سال گرمیوں میں فیملیوں کو تفریح کے لیے تفریحی مقامات پر لے کر جایا جاتا ہے تیس جون کو ہم ایک اور ٹور لے کر جا رہے ہیں اس کا مقصد کمیونٹی کو تفریح فراہم کرنا اور سٹریس سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ اردو گلوبل اپنے یہ پراجیکٹ گزشتہ چار سال سے کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے تاہم ہمیں کمیونٹی کی مدد کی ضرورت ہے ساتھی ریپورٹر سابرہ نحید چودری اور پرویز مسیم اٹو کے ہمراہ محبوب اللہی بات سپیکر ٹی وی مانچسٹر عید مبارک قبول کو آج ہم یہاں فاملی فانڈے لے کر آئے ہیں جس میں تمام پولیٹیشنز بھی آئے ہیں کیونکہ چار تاری کو الیکشن بھی ہو رہا ہے انہوں نے بھی اپنی پروموشن کی ہے یہاں فوڈ کے سٹالز لگے ہیں جولری کے سٹال لگے ہیں کپروں کے سٹال لگے ہیں کافی لوگ آئے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اوور فور یئر سے ہمارے شزاد بھائی اور ان کی تیم ساری جو ہے انتھاک محنت کر رہے ہیں اور جو فوڈ کی پرابلم ہیں لوگوں سے مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھومارو عید ہے اس کے باوجود دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اصل میں یہ پچھلے چودہ سال سے ٹوری پارٹی کی فیل پالسیز ہے کہ ہم ففت رچس کنٹری ہیں اس کے باوجود اتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حالات اتنے ان کے مشکل ہیں کہ ان کو فوڈ بینک میں آنا پڑتا ہے تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ چودہ سال کے بعد ان سے نجات لیں سپورٹ جلائی کو لیبر کو سپورٹ کریں تاکہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں اور ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے میرا وعدہ ہے آپ سے اگر میں یہاں شک پر پھر انشاءاللہ مانچیسٹر رشم سے ایلیکٹ ہوں گا تو آپ کے لیے انتھاکمنٹ بھی کروں گا اور اویلبل بھی ہوں گا آپ کو جو بھی مشکلات ہوں لاس سیشن میں میں نے اوبر ففتی تھاوزن لوگوں کے کیسز کو ڈیل کیا تھا انشاءاللہ اندہ بھی اسی طرح مدد کروں گا میرا نام فراز بھٹی ہے اور آج یہاں پہ میں نے اوپن کیچن کے فیملی فنڈے کے اندر شرکت کر رہا ہوں یہ ایلیویٹ سے شروع ہوئی ہے اور ہلک کے تحت چلتی رہی ہے اور یہ سیروسز پچھلے چار سال سے یہاں پہ بندہ کو پروبائیڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسیس کے پر یہاں پہ کھانا دے رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کیا ہے بہت بھی اچھا ہے ایون دو موسمت میں خراب ہے پھر بھی لوگوں نے کافی دلچسپی کے ساتھ یہاں پہ انجورمنٹ کے لیے آئے ہیں اور اس طرح کی اورگنائزیشن کو ہمیں اچھا ہے یہاں پہ آج میں موجود ہوں یہاں پہ شہزاد مرزا جو کہ یہاں فور بینک چلاتے ہیں اور سابرا ناہید جو کہ یو جی کلچر کی پریزیڈنٹ ہے اور ساری ٹیم کو میں بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کووٹ کے اسمانے سے شروع کیا ہوا ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جی آج اوپن کچن منچسٹر کی طرف سے پہلے فوڈ بینک تھا فوڈ بینک کے بعد ہمارے ہم نے فیملی فن فیر کا بندوبت کیا تھا جس کا مصدر کل اور پرٹو یہاں پہ برطانیہ کے شہر منچسٹر میں ہی رنائی جا رہی ہے تو ہم تمام جس نے بھی لوگ جہاں پہ آئے ہیں سب کو شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس سوچیوں میں شامل ہوئی فن فیر ہماری ایک روایت ہے اور چاند رات اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اردو گلوبل نے یہ کام کر کے کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے کافی دیر سے کافی کئی سالوں سے وہ موکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس میں وہ پکا و راشن بھی دیتے ہیں اور انپکا راشن بھی دیتے ہیں اور یہ ایک حدمت ہے جس کے لیے وہ قابلت تحسین ہیں محبوب الہی بٹ سپیکر ٹی وی مانسر سر